اسلام علیکم my dear student سمیگا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج بچوں لیکچر نمبر 23 ہے ہمارا آئیکم ٹو کا آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ ایکسرسائز نمبر 11 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے یہ ہماری جو ہے وہ لاسٹ ایکسرسائز ہے اور یہ پیپر میں 2018 میں بچوں کوئیسٹن آ چکا ہوا ہے آپ نے اس میں بنانی ہے تو سب سے پہلے بچوں ہم نے کونسی چیزیں نہیں لکھنی وہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے پاس اپننگ بیلنس ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کلوزنگ بیلنس ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے انکومینڈ ایکسپینڈیچر میں نہیں لکھنا اس کے علاوہ جو فیکسٹ ایسٹس ہیں وہ بھی آپ نے نہیں لکھنا ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ بچوں نیچے اگر ہم دیکھے تو ہمارے پاس اجیسمنٹ میں اس نے بتایا ہوا ہے سبسکریپشن آؤٹسٹینڈنگ اینٹرنس فی اس نے کہا ہوا جی کیپٹلائز کر دے لاکر رینڈ ریسیویبل سیلیز پیویبل جی بچوں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سیلیز آجے گا گیارہ ہزار سیلیز گیارہ ہزار ہے اور اس میں آپ نے جو آؤٹسٹینڈنگ پیبل ہے وہ آپ نے اس میں پلاس کر لینا ٹھیک ہے تو ایڈ کریں گے اس میں پیبل پیبل بچوں آؤٹسٹینڈنگ کا ہی نام ہوتا ہے یہ ایڈیسمنٹ نمبر فور میں بتایا ہوا ہے وان تھاؤزنڈ روہ وہ ہمارا پیبل ہے یہ وان تھاؤزنڈ اس میں ایڈ ہو جے گا ٹوٹل بارہ ہزار آپ کے پاس اس کا آجے گا ٹوٹل اس کے بعد نیکس بچوں ہمارے پاس یوٹیلیٹی ایکسپینسیز دو ہزار نو سو چالیس دو ہزار نو سو چالیس ٹھیک ہو گیا بچوں اس کے بعد لکھا واجی ایکسپینسیز پندرہ ہزار چار سو چالیس اس نے نام مینشن نہیں کیا اور اس نے بچوں فرنیچر ایسٹ ہے اس کا ام نے بیلنشیٹ میں لکھنا ہے جنرل ایکسپینسیز ہے چار ہزار تین سو کے بعد بچوں دوسری سائٹ پہ آجے آپ کے پاس سب سے پہلے سبسکریپشن آ رہا ہے اٹھارہ ہزار اور اس کی ایڈیسمنٹ بھی ہے بچوں آؤٹسٹینڈنگ چھ ہزار تو آؤٹسٹینڈنگ بچوں پلاس کریں گے اس کے اندر یہ آپ کے پاس انکم سائٹ پہ آجے گا سبسکریپشن آٹھارہ ہزار اور اس میں ایڈ کریں گے بچوں آؤٹسٹینڈنگ یہ لکھا ہوا بچوں آؤٹسٹینڈنگ چھ ہزار یہ اس میں بچوں آئیڈ کر دیں گے آٹھارہ ہزار جمع چھ ہزار ٹھیک ہو گیا بچوں اس کے علاوہ انٹرنسی اس میں نے کہا تھا جی کیپٹلائز کر دیں تو میں نے بتایا تھا جو بھی چیز کیپٹلائز ہوگی وہ بیلنشیٹ میں لکھی جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے بیلنشیٹ میں لکھی جائے گی اس کے بعد لاکرینڈ ہماری انکم ہے اور اس کی ایڈیسمنٹ بھی ہے ریسیویبل تو ریسیویبل بھی آؤٹسٹینڈنگ کا ہی نام ہے تو لاکرینڈ ہمارے پاس انکم ہے سات ہزار آٹھ سو چالیس سات ہزار آٹھ سو چالیس ٹھیک ہے اس میں ہم نے بچوں لاکرینڈ جو ریسیویبل ہے دو ہزار ایک سو ساٹھ وہ ہم نے اس میں جمع کر دیلے ایڈ ریسیویبل کتنا بچوں اس میں ریسیویبل ہے دو ہزار ایک سو ساٹھ یہ اس میں بچوں ایڈ ہوگا اس کے علاوہ سیل آف ایکوئیپمنٹ تو بچوں اس پہ ہم نے بات کی تھی ہم نے پرافٹ اینڈ لاس نکالنا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسیڈ وغیرہ سیل کرے تو اگر اس کی بک ویلیو دی ہوگی تو پھر اس کا ڈیفرنس لے کے اس کا پرافٹ اینڈ لاس نکال آئے گا یہ میں نے آپ کو اس لئے سوال میں بھی یہی پوائنٹ سمجھایا تھا تو لاس گین گین اور لاس آن سیل آف ایکوئیپمنٹ بچوں اس کی ہمارے پاس سیل پرائز آ جائے گی کتنے کا ہم نے اس کو سیل کیا بچوں یہ اس کی سیل پرائز ہے جو یہاں پہ جی ہوتی ہے پچیس ہزار دو سو اور اس میں سے میں نے آپ کو بتایا تھا جو بک ویلی ہوگی وہ آپ نے لیس کا دیگی لیس بک ویلی لیکن بک ویلی اس کو ایکشن میں نہیں بتائی ہوئی اس کا مولا بک ویلی جو آو کتنی آئے گی زیرو بک ویلی مینشن نہیں کی ہوئی تو بچوں ڈیفرنس لے کے کتنا ٹوٹل آجے گا پچیس ہزار دوستو ہی ٹوٹل آجے گا جیل کیوں جب چو یہ سارے کا سارا ہمارا کیا ہو جئے گا ٹھیک ہے گین آنس س ruin اگر پلاس میں یہاں آئے گا تو یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا تھا لاس ہوگا تو یہاں پہ لکھیں گے اگر فارک زیمبل یہاں پہ ہوتا تیس ہزار مائنس کرتے اس میں سے مائنس میں آنسر آتا تو وہ لاس ہوتا یہاں پہ لکھتے جب بک ویلیو نہیں مینشن تو وہ آپ کا سارے کا سارا کیا ہو جائے گا گین ہو جائے گا گین آن سیل آف ایکویپمنٹ یہ پچھو ہم نے پچھلے سوال کے اندر بھی یہ پوائنٹ کیا تھا اس کے بعد ہے جی مسلینیس ریسیڈ ایک ہزار دو سو نبی روپے تو یہ پچھو ہم نے ساری چیزیں لکھ لی ہیں جیسمنٹس بھی ہم نے تینوں چاروں کر لی ہیں اب اس کا ٹوٹل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کونسی سائٹ بڑھی آتی ہے تو یہ ہمارے پاس پچھو کریڈٹ سائٹ ہے اور اسی طرح سے ڈیابڈٹ سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس تو بچھو کریڈٹ سائٹ ہی جو ہے وہ بڑھی آ رہی ہے تو اس لیے کریڈٹ سائٹ پہ ہی ڈیفرنس لکھا جائے گا اس کا یہ کریڈٹ سائٹ ہے ہمارے پاس اور بچھو ان دونوں کا ڈیفرنس لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیابڈٹ سائٹ چھوٹی آ رہی ہے بچھو یہ ہمارے پاس ڈیابڈٹ سائٹ ہے یہاں پہ یہ ڈیفرنس آئے گا اور اس سائٹ میں میں نے بتایا تھا اگر ڈیفرنس آئے تو اس کو ہم کیا لکھتے ہیں سر پلس ٹھیک ہو گیا بچھو تو یہ ہمارے پاس انکم ایکسپینڈیچر اکاؤنٹ اس کا کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے ساتھ ہی بچھو ہم نے بیلنس شیٹ بھی اس میں پوچھی ہوئی ہے بیلنس شیٹ بھی ہم اس سوال میں بنائیں گے اس کی بیلنس شیٹ کے اندر بچھو سیم فارمیٹ بنتا ہے تو میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں اس کو یہاں پہ بچھو ہیڈنگ میں آجے گا جی بیلنس شیٹ ایز آن تھرٹی فرسٹ جو بھی اس نے کوئیشن میں ڈیڑھ دی رہی ہے کیا ڈیٹ اوڈیچر کتیس دسمبر دوہزار سترہ یہ در بھی ڈیٹ ٹھیک کرلنگ کتیس دسمبر دوہزار سترہ ٹھیک ہو گیا بچھو یہاں سے بچھو یہ ویلیو جو ہے وہ ہم چینج کریں گے جی بچھو تو یہ ہمارے پاس بیلنس شیٹ کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ کلوزنگ بیلنس یہ اوپننگ بیلنس آپ نے کہیں پر بھی نہیں کنا نہ بیلنس شیٹ میں نہ انکمنڈ ایکسپینڈیچر میں سب سے پہلے جو کلوزنگ بیلنس ہے بچھو اس کو ہم لکھتی ہیں کیش ان ہینڈ یہ جو کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے وہ ہمارا کیش ان ہینڈ ہوتا ہے اٹھارہ ہزار ایک سو بیس تو لکھیں گے کیش ان ہینڈ اٹھارہ ہزار ایک سو بیس ٹھیک ہو گیا بچھو اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے پاس آؤٹسٹینڈنگ انکم ہوگی بچھو وہ لکھی جائے گی ٹھیک ہے تو آؤٹسٹینڈنگ یہاں پہ دیکھیں آؤٹسٹینڈنگ اس سائیڈ پہ جو بھی آؤٹسٹینڈنگ آئے گا بچھو وہ آپ نے آسٹ میں لکھنا ٹھیک ہے اور اس سائیڈ پہ جو بھی آؤٹسٹینڈنگ آئے گا وہ آپ نے لائیبیلٹیز میں لکھنا تو اس سائیڈ پہ دیکھیں جو بھی آؤٹسٹینڈنگ ریسی لیبل جو بھی سائٹ پہ پلاس ہوگا بچو وہ آپ کا ایسٹ میں جائے گا ٹھیک ہے انکم سائٹ پہ تو یہ دیکھیں جی آؤٹسٹینڈنگ سبسکریپشن تھی چھ ہزار اس کا ڈبل افیک کرنا بچو یہاں پہ آجے گا کیش ان ہینڈ کے ساتھ آؤٹسٹینڈنگ سبسکریپشن صرف بچو اجیسمنٹ والی ویلیو لکھنی ہے کتنی ہے چھ ہزار آپ کے پاس ٹھیک ہے اجیسمنٹ کا ڈبل افیک کرنا بچو ہم نے تو سیمبل ہے آپ یہاں سے یاد رکھیں جو بھی سائٹ پہ آپ نے پلاس کیا ہوگا وہ آپ کا کرنٹ ایسٹ میں جائے گا اور جو بھی آپ نے اس سائٹ پہ پلاس کیا ہوگا وہ کرنٹ لائیبیلٹی میں جائے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں جی لاکر رینڈ میں ہم نے یہ سو ساٹھ روپے رسیویبل پلاس کیا ہوا یہ بھی آپ کا یہاں پہ آجے گا لاکر رینڈ رسیویبل دو ہزار ایک سو ساٹھ ٹھیک ہے بس یہ دو اجیسمنٹ ہے اس کے بعد بچو نیک ہمارے پاس fix assets آ جائیں گے fix assets کے اندر ہمیں بس furniture دیا ہوا ہے furniture اس کے اگر depreciation ہوگی تو بچو وہ آپ نے اس میں سے minus p کرنی ہے لیکن depreciation اس نے نہیں جئی گی clear ہو گیا دوسری سائٹ پہ سب سے پہلے میں نے بتایا تھا لکھیں گے capital fund capital fund بچو ہمیں calculate کرنا پڑتا ہے reverse calculation اس کے اندر add کریں گے surplus surplus بچو جو ہم نے یہاں پہ نکالا وہ والا آپ نے اس میں plus کرنا اور اس کے علاوہ بچو جو بھی چیز capitalized ہوگی تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کہا تھا entrance free should be capitalized یہ entrance free ہے بچو چار ہزار چھے سو جو بھی چیز capitalized ہوگی وہ یہاں پہ آجے گی ٹھیک ہے جو بھی چیز capitalized ہوگی وہ آپ اپنے capital fund میں آکے پلاس کارٹے لیے اس کی مانٹ اجی چار ہزار چھے سو اس کا بچو ابھی ہم نے total نہیں کرنا یہاں پہ reverse کر کے calculation کر کے یہاں پہ ہمسر آئے گا اس کے علاوہ بچو میں نے آپ کو بتایا جو بھی آپ کے پاس expenditure side پہ جو بھی چیز plus ہوگی وہ آپ کا liability میں آ جائے گا جیسے یہ salaries کے اندر ہم نے یہ table کیا ہوا of 1000 یہ آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا opposite side پہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس side پہ ہے تو balance sheet میں ادھر جائے گا یہ اس side پہ outstanding تھا plus کیا ہم نے اس کو اس side پہ لیں جو بھی ادھر plus ہوگا وہ balance sheet میں ادھر opposite side پہ جائے گا liability side کو یہ آجے گا جی salaries payable set of job payable of 1000 وہ لکھنا آپ نے ٹھیک ہے بچو جی بس اس کے کے لاوا کوئی بھی نہیں یہاں پہ پھلاٹ ہونے والا آپ کو پہلاؤں لے کھوں اللہ کچھ نہ ہو اللہ اللہ کچھ ہی کہ پہلاؤں گے گیا وہ صور میں میں پہلے پارٹ ون میں بھی دی گیا ہے وہ اس کے ٹائم لازجی نا پارٹ ون کو پھٹا تھا میں نے پارٹ ون کا پہلے کر دیا ریکارڈ ان کو میں نے بیج دیا تو وہ ان کا ٹائم اس کے لگ گیا اب ان کا مت کر رہا ہوں بس پانچ مند میں ہوتا تھا اچھے بچوں یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی ایسیڈ سائیڈ کا آپ نے ٹوٹل کرنا ہے اور جو ایسیڈ سائیڈ کا ٹوٹل آئے گا اسی کو آپ نے جو ہے وہ دونوں سائیڈ پہ لکھ گینا یہاں پہ آپ نے یہ ٹوٹل کیا ایسیڈ سائیڈ کا اسی کو آپ نے بچوں دونوں سائیڈ پہ لکھ گیا اب یہاں سے میں نے آپ کو بچوں بتایا تھا کہ آپ نے ریورس کیلپلیشن کرنی کیا کرنا بچوں ریورس کیلپلیشن اب یہاں سے ریورس کیلپلیشن کریں گے جو بھی بچوں یہاں پہ پلاس ہے وہ آپ نے مائنس کا دینا ٹھیک ہے پچھلے بچوں سوال کے اندر ہم نے یہاں پہ کیا تھا تو یہاں پہ اس کالم کے اندر کوئی اماؤن نہیں تھی ہم نے یہی والی ٹوٹل اماؤن یہاں پہ لکھی تھی لیکن بچوں اگر یہاں پہ کوئی اماؤن ہے تو آپ نے اس ٹوٹل میں سے وہ مائنس کر کے یہاں پہ اس کے سامنے لکھ دینا ٹھیک ہے اب یہ اٹھتیس ہزار دو سو اسی روپیہ ہے اس میں سے آپ نے یہ ایک ہزار مائنس کر دینا یہاں پہ آپ کے پاس کتنا آ جائے گا یہ آپ کیلپلیٹر سے کر سکتے ہیں جتنی بھی یہاں پہ ویلیوز ہوں گی وہ آپ نے ساری یہاں پہ مائنس کر کے اوپر لکھی ہے اٹھتیس ہزار دو سو اسی اس میں سے ایک ہزار مائنس کر دے تو یہ آپ کے پاس سینتیس ہزار دو سو اسی روپیہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہو گیا بچو اب یہاں سے آپ نے بچو مزید جو ہے وہ ریوارس کیلکولیشن کرنی ہے یہاں سے مزید ریوارس کیلکولیشن کریں گے اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی چیز یہاں پہ ہے ایڈا وہ آپ نے اس میں سے مائنس کر دینی ہے اب یہ دیکھیں جی سینتیس ہزار دو سو اسی ہے اس میں سے آپ نے مائنس پورٹی سیکس ہنڈر اور مائنس ٹونٹی فائف تھاؤزن ایک ہنڈرڈ اینڈ یہ والی دونوں ویلیوز آپ نے اس میں سے مائنس کی تو یہ چھے ہزار آٹھ سو ستر روپے یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا چھے ہزار آٹھ سو ستر روپے ٹھیک ہے بچو تو یہ ہماری بیرنشیٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو امید ہے بچو آپ کو سمجھا گئی ہوگی یہ ہمارا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو کسی بھی قوان کی سمجھ نہیں آئی تو بچو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنا دھیان رکھی گا انشاءاللہ بہت جل ملیں گے نیکس لیکچر کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ